بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھوڑو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور ہم مسلمانوں پر مشرقین مکہ کے مظالم کی بات کر رہے تھے آج کی ویڈیو میں بھی ہم مسلمانوں کی انہی مشکلات کا تذکرہ کریں گے اور ساتھ میں ہم آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو کے اسلام لانے کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کے مسائب میں کمی واقع ہوئی اور اسلام کو تقویت ملی ویڈیو نہایت ایمان افروز ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو ویڈیو کا باقیدہ آغاز ہونے کو ہے درخواست بس اتنی سی کہ اگر آپ ہمارے چینل کی یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے دوستو گزشتہ ویڈیو میں ہم ہجرت حبشہ کا تفصیلی تذکرہ کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کو حبشہ سے واپس لانے میں کس طرح مشرقین کی چال ناکام ہو گئی تھی اور یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی تھی کہ وہ مسلمانوں سے عداوت اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر ہی کر سکتے ہیں لہٰذا اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچی جس کا ہم ذکر کریں گے اگر آپ نے کل والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو جا کر ضرور دیکھئے گا دراصل انہیں اچھی طرح سے یہ احساس ہو گیا تھا یعنی قریش کو کہ اس مسائلے سے نمٹنے کے لیے ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طاقت کے ذریعے تبلیغ سے روک دیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود ہی کا صفیہ کر دیں نعوذ باللہ تاہم دوسری صورت ان کے لیے بہت مشکل تھی اس لیے کہ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ تھے اور وہ مشرقین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار تھے اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو دو باتیں کی جائیں اس تجویز کے بعد سرداران قریش جناب ابو طالب کے پاس گئے اور بولے اے ابو طالب آپ ہمارے درمیان بہت عزت اور شرف والے ہیں ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے نہیں روکا آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دی جاتی ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہماری عقلوں کو اور سمجھ بوجھ کو ہماقت کہا جاتا ہے ہمارے خداوں کی عیب جوئی کی جاتی ہے یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے آپ انہیں روک لیچے ورنہ پھر ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایہ ہو کر ہی رہے گا جناب ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت اثر ہوا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اب ان کا چچا بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں وہ بھی ان کی مدد نہیں کریں گے قریش کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے اور وہاں سے اٹھ گئے واپس جانے لگے تو جناب ابو طالب نے پکارا اور سامنے آ کر کہا بھتیجے جاؤ جو چاہے کہو اور کرو اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا پھر یہ اشعار کہے اللہ کی قسم وہ لوگ تم تک اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں تم اپنی بات کھلم کھلا کہو تم پر کوئی قید نہیں تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے تھنڈی ہو جائیں سابقہ دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو وہ جان گئے کہ جناب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان سے دشمنی مول لینے تک کو تیار ہیں تو وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے امارہ کو ساتھ لے کر جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا اے ابو طالب یہ قریش کا سب سے بانکہ اور خوبصورت جوان ہے آپ اسے لے لیں آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں یہ آپ کا ہوگا آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں اس بھتیجے کو جس نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماکت سے دو چار بتایا ہے ہم اسے قتل کریں گے بس یہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی کا حساب ہے جناب ابو طالب نے اس پر ان سے کہا کہ اللہ کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم مجھ سے کر رہے ہو تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں ایسے کھلاؤں پلاؤں اور پالوں پوس ہوں جبکہ میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ تم اسے قتل کر دو اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا متعم بن عودي بولا اللہ کی قسم اے ابو طالب تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناغوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کے سلسلے میں کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے اس کی بات کے جواب میں جناب ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کی بات نہیں کی بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو تاریخ بتاتی ہے کہ اس گفتگو کی ناکامی کے بعد قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تکالیف دینے کا سلسلہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ اور سخت ہو گیا انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز اٹھی لیکن یہ تجویز بھی ان کے خلاف گئی اس تجویز کی بنا پر مکہ کے دو نامور سرفروش یعنی سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب اسلام لائے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو خوب طاقت مل گئی ہم آپ کو ان دو حضرات کے ایمان لانے کی تفصیل بھی بتائیں گے لیکن پہلے مشرقین مکہ کے ظلم و ستم کے طویل ترین سلسلے کے ایک دو نمونے آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے کس حد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا تو سنیے ایک روز ابو لہب کا بیٹا اطیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ میں وہ نجم ازہوا کا انکار کرتا ہوں یعنی اس نے قرآن کی ان آیات کے بارے میں کہا کہ میں ان کا انکار کرتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتہ پھار ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی لیکن اس کا تھوک آپ کے چہر مبارک تک نہ آ سکا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں یوں بد دعا فرمائی اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ اس پر مسلط کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی اور وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ عطیبہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر گیا کافلے نے ملک شام کے مقام زرقہ میں پڑاؤ ڈالا رات کے وقت ایک شیر کافلے کے نزدیک آیا اس نے پورے کافلے کے گرد چکر لگایا عطبہ نے اس شیر کو دیکھا تو بولا ہائے میری تباہی اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بد دعا دی تھی دیکھو میں شام میں ہوں اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا اس وقت تو شیر چلا گیا لوگوں نے عطبہ کو دلاسہ دیا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے پھر اس کی حفاظت کی خاطر اس کے چاروں طرف جانور کھڑے کر دیے تاکہ رات کے وقت اگر شیر آ جائے تو عطبہ کی بجائے کسی جانور کو کھا لے عطبہ کی طرف رخ نہ کرے اس کے باوجود عطبہ کی گویا جان نکلی جا رہی تھی پھر رات ہو گئی سب لوگ سو گئے لیکن عطبہ سے نیند کو سندور آخرکار شیر آ گیا اس نے جانوروں کو کچھ نہ کہا ایک چھلانگ لگا کر ان کے اوپر سے ہوتا ہوا عطبہ پر جا پڑا اور اس کا سر چبہ ڈالا تکالیف پہنچانے والوں میں ایک شخص اقبہ بن ابی معیت بھی تھا اس نے ایک روز حالت سجدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اس زور سے دبائی کہ معلوم ہوتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں باہر نکل آئیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے مگر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو تین سال ہی بڑے تھے آپ دونوں نے چونکہ ثوبیہ کا دودھ پیا تھا اس لیے رضائی بھائی بھی تھے سیدنا حمزہ کو شکار کھیلنے اور سپہ گری کا بہت شوق ہوا کرتا تھا وہ مو اندھیرے تیر کمان لے کر شکار کے لیے نکل جاتے اور پورا پورا دن اسی شوق میں گزار دیتے شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے تواف کرتے قریش کے رئیس حرم میں اپنی الگ الگ مجلسیں لگا کر بیٹھتے تھے سیدنا حمزہ کی ان سب سے اچھی دوستی تھی اس لیے سب لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صفحہ پر بیٹھے تھے کہ اتنے میں ابو جہل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی آگ بگولہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اس خاموشی سے اس کا پارا اور بھی چڑھ گیا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے سر پردے مارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا شام کو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو شکار سے لوٹے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے سخت تکلیف پہنچائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے ہیں سیدنا حمزہ نے یہ سنا تو غصے سے بھڑک اٹھے آخر آپ ان کے قریبی عزیز تھے سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور بولے تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں اسی کے دین پر ہوں اس کے بعد کمان سے اس زور سے ضرب ماری کہ ابو جہل اس کمان سے زخمی ہو گیا اب سیدنا حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے بھتیجے تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو اس کا آسان اور سیدھا سادھا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو کے دل پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا سیدنا حمزہ کے ایمان لانے کے تین دن کے بعد حضرت عمر بھی اسلام لے آئے وہ قریش مکہ کے بہت بڑے ستون اور مددگار تھے قریش کی طرف سے بیرون ملک سے سفارتی تعلقات رکھنا انہی کی ذمہ داری تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ مسلمانوں کے سخت خلاف تھے بہت سخت گیر تھے طبیعت میں بہت غصہ بھی تھا ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر بن خطاب نے چھپ کر چند آیات سن لیں ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی اپنے خیالات پر جمع رہے یہاں تک کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر یہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے راستے میں ان کی ملاقات سیدنا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس لئے ابھی ان کے اسلام لانے کی خبر حضرت عمر کو نہیں ہوئی تھی ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار اور چہرے پر شدید غصے کے آثار دیکھ کر انہوں نے پوچھا خیر تو ہے عمر دوپہر کے وقت ننگی تلوار لیے کدھر کا ارادہ ہے حضرت عمر نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں یہ سن کر نعیم بن عبداللہ بولے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوی سعید تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں حضرت عمر یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے سیدھے بہن کے گھر پہنچے اس وقت گھر میں قرآن کے ایک معلم سیدنا خباب بن الارت انہیں قرآن پڑھا رہے تھے دروازے پر دستک کی آواز سن کر ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے قرآن کے اوراق چھپا دیئے خباب بن الارت بھی ایک طرف چھپ گئے اب بہنوی نے دروازہ کھولا دروازہ کھلتے ہی حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ ساتھی سعد بن زید کو مارنے لگے بہن نے اپنے خاون کو چھڑانے کی کوشش کی تو ان پر بھی ٹوٹ پڑے وہ بھی زخمے ہو گئیں ان کے موں سے خون بہنے لگا جوش میں آ کر کہنے لگیں کہ جو جی میں آئے کر لو عمر ہم مسلمان ہو چکے ہیں حضرت عمر نے بہن کو زخمی دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور نرم آواز میں بولے مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے میں جاننا چاہتا ہوں تمہارا دین کیا ہے فاطمہ بنت خطاب نے جوش کے عالم میں چند جملے کہے پھر فرمایا جاؤ پہلے غسل کرو پھر دکھائیں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے غسل کے بعد انہیں قرآن عوراق دکھائے گئے انہیں نرم پڑھتے دیکھ کر سیدنا خباب بن الارت بھی کونے سے نکل کر سامنے آ گئے قرآن پاک کے عوراق پر سورت تہا کی چند آیات تھیں حضرت عمر نے ان کو پڑھا تو کائیہ ہی پلٹ گئے بولے یہ تو بہت امدہ چیز ہے بتاؤ مسلمان کس طرح سے ہوتے ہیں خباب بن الارت نے کہا کہ اے عمر جم رات کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب سے اسلام کو تقویت دے تمہیں خوشخبری ہو کہ یہ سعادت تمہارے حصے میں آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دارِ ارقم میں ہیں حضرت عمر ان کے ساتھ دارِ ارقم پہنچے دروازے پر دستک بھی دروازہ کھلنے پر اندر موجود لوگ حضرت عمر کو دیکھ کر چونک اٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنے دو حضرت عمر اندر داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کرتہ پکڑ کر کھینچا فرمایا عمر کس سرادے سے آئے ہو حضرت عمر نے فوراں کلمہ پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میں گوائی دیتا ہوں یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں یہ اس قدر اچانک اور اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہاں موجود تمام صحابہ بے ساختہ پکار اٹھے اللہ اکبر اور دار ارقم گونج اٹھا حضرت عمر کا ایمان لے آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی دوسری طرف قریش اپنی تدابیر میں مصروف تھے ایک روز کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمعے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کونے میں الگ بیٹھے ہوئے تھے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے قریش کی پریشانی میں بہت اضافہ کر دیا لہذا اس موقع پر ابو سفیان کے سسر اتبا بن ربیہ نے قریش کے سرداروں سے کہا صاحبو اگر تم پسند کرو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بات کروں اور ان کے سامنے چند تجاویز رکھوں شاید کہ وہ ان میں سے کوئی تجویز مان لیں اور ہم لوگ بھی اس کو قبول کر لیں ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائے سب حاضرین نے اس بات سے اتفاق کیا اتبا اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا بھتیجے تم اپنی قوم میں اپنے نصب اور خاندان کے حساب سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے ساری قوم کو تم بے وقوف ٹھہراتے ہو قوم کے معبودوں اور اس کے دین کی برائی کرتے ہو اور ایسی بات کرنے لگے ہو جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے اب ذرا میری بات سنو کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں ان پر غور کرو شاید ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو اس کے خاموش ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ولید آپ کہیں میں سن رہا ہوں اس نے کہا بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا کچھ دینے کو تیار ہیں کہ تم ہم سب میں سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم سب تمہیں اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کریں گے اگر بادشاہت ہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دور کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین طبیبوں سے اپنے خرچ پر تمہارا علاج کروا دیتے ہیں اتبا یہ باتیں کرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے جب وہ اپنی کہے چکا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اب میری بات سنو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صورت حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کر دی اتبا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکائے سنتا رہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت سجدہ یعنی آیت نمبر اٹھتیس پر پہنچ کر سجدہ کیا پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ابو ولید میرا جواب آپ نے سن لیا اب آپ جانے اور آپ کا کام ان آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حامیم یہ اتاری ہوئی ہے بڑی مہربان بہت رحم والے کی طرف سے ایسی کتاب ہے جس کو آیتوں کی واضح تفسیر کی گئی ہے اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے پھر بھی ان میں سے اکثر نے مو پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں اور انہوں نے کہا تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہم اور تجھ میں حجاب ہے اچھا تو اپنا کام کیے جا ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے سو تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو اور ان مشرقوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوات نہیں دیتے اور آخر میں بھی منکر ہی رہتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا عجر ہے آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین پیدا کر دی سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور رہنے والوں کی غزاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی صرف چار دن میں ضرورت مندوں کے لیے یک ساں طور پر پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا پس اسے اور زمین دونوں سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے دونوں نے عرض کیا کہ ہم بخوشی حاضر ہیں بس دو دن میں سات آسمان بنا دیئے ہر آسمان میں اس سے مطابق وحی بھیج دی ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگاہ بانے کی یہ تدبیر اللہ غالب و دانہ کیا ہے اب بھی یہ مو پھیریں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل آدھیوں اور سمودھیوں کی کڑک کے ہوگی دوستو مشرقین مکہ کی یہ مخالفت اتنی سخت تھی جو نا ختم ہونے والی تھی لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کے سامنے ان کا ہر منصوبہ ناکام ہوتا رہا کہ حبشہ میں قریش پوری طرح سے ناکام ہو گئے تھے اور شاہ حبشہ نے مسلمانوں کے ساتھ علا ترین سلوک کیا انہیں وہاں رہنے کی کھلی آزادی دی ادھر مکہ مکرمہ میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ان تمام باتوں کی بنا پر کفار کا زور ٹوٹنے لگا دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور قبائل میں بھی اسلام پھیلتا جا رہا تھا اس صورت حال نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ نئے سرے سے حالات کا جائزہ لیں اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت میں مزید اضافہ نہ ہونے دیں لہٰذا انہوں نے نئے سرے سے اپنے مظالم کو بڑھانے کی تدابیر شروع کر دیں جن میں ایک واقعہ شعب ابی طالب کا ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ مکمل سوشل بائیک آٹ کیا گیا دوستو حبشاہ کا واقعہ اور حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کے اسلام لانے کے بعد جب مسلمانوں کے لئے حالات کچھ اچھے ہونے لگے تو قریش مکہ دوبارہ ایک جگہ جمع ہوئے مشورے کے بعد بنو حاشم اور بنو متلب سے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایک قرارداد لکھی گئی اس پر حلف لیا گیا اس میں قرار پایا کہ کوئی بھی شخص بنو متلب اور بنو حاشم سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے کسی قسم کا لیندین نہ کرے نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرے نہ ان سے بولے چالے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کے لئے ان کے حوالے نہیں کر دیے جاتے اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لئے اس کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا دوسرے قبائل خاص طور پر بنو قیناہ بھی اس معاہدے میں شریک ہوا اس طرح یہ اور بھی مضبوط ہو گیا اس معاہدے کی کتابت بغیز بن عامر بن حاشم نے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بد دعا کی تو اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی کچھ انگلیاں شل ہو گئیں قریش مکہ کے اس معاشرتی بائیکار سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ لی شعب ابی طالب مکہ مکرمہ میں ایک محلے کا نام تھا بنی حاشم اس میں رہا کرتے تھے شعب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں یہ محلہ کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا اور ابو طالب بنی حاشم کے سردار تھے اس لیے شعب ابی طالب کہا جاتا تھا بنی حاشم اور بنی متلب کے ہر شخص نے ساتھ دیا مسلمانوں نے ان کی وجہ سے اور کفار کے خاندانی اور نسبتی تعلق کی بنا پر محصور ہونا قبول کیا بنی حاشم میں سے صرف ابو لہب نے قریش مکہ کا ساتھ دیا اور وہ شہر ہی میں مقیم رہا بنی حاشم اور بنی متلب کے تین سال اس گھاٹی میں گزرے یہ تین سال اس قدر سخت تنگ دستی غربت اور تکالیف کے تھے کہ بھوک کی شدت سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں راستہ چلتے لوگوں کو سنائی دیتی تھی ہائے مگر سنگدل کفار ان چیخوں کو سن کر خوش ہوتے تھے مسلمانوں نے ان تین سالوں میں دھرختوں کے پتے اور چمری کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی ذرا تصور کر کے دیکھیں سعید بن ابی وقاس فرماتے ہیں کہ بھوکا تھا اتفاق سے رات کے وقت میرا پاؤں کسی چیز پر پڑا میں نے اس چیز کو اٹھایا اور نگل گیا مجھے اب تک معلوم نہیں تھا کہ وہ چیز کیا تھی اسی طرح اونٹ کی خال کا سوکھا ہوا چمڑا انہیں کہیں راستے میں پڑا مل گیا انہوں نے پانی سے دھو کر اسے جلایا اور صفوف بنا کر پانی کے ساتھ کھایا تین راتیں بسر کی کہتے ہیں کہ یہ معاشرتی بائیکارٹ اتنا شدید تھا کہ قریش نے کھانے پینے کی اشیاء کا لے جانا بھی بند کر دیا تھا جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو ابو لہب اٹھتا اعلان کرتا کہ کوئی تاجر عام نرخوں پر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروخت نہ کرے بلکہ اتنی قیمت بڑھائے کہ وہ چیز ان لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے قریش میں سے بعض لوگوں کے دل ان حضرات کی یہ حالت دیکھ کر روتے تھے کیونکہ وہ ان کے عزیز تھے چنانچہ ایسے لوگ خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیا کرتے تھے ایک دن سیدنا حکیم بن حضام اپنی پھپھی سیدہ خدیجہ کے لیے کچھ چیزیں لے کر جا رہے تھے کہ ابو جہل نے راستہ روک لیا اور کہا کہ اگر تم نے شعب ابی طالب میں غلہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں سب لوگوں میں تمہیں رسوا کر دوں گا اتفاق سے اس وقت ابو البختری سامنے سے آ گیا واقعی کی تفصیل سن کر ابو جہل سے کہنے لگا کہ اگر ایک شخص اپنی پھپھی کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو چنانچہ ابو البختری کی مداخلت کی وجہ سے اسے اپنی پھپھی کے پاس غلہ بھیجوانے دیا الغرض ایسی ہی تکالیف کی وجہ سے مکہ کے نیک دل لوگوں کو یہ صفا کا نہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا اور آخرہ شام بن عامر کی کوشش سے زہیر بن ابی امیہ سیدہ خدیجہ کے رشتے دار متعم بن عدی زمعت بن اسد اور ابو البختری بن حاشم اور مختلف قبائل کے بعض افراد نے رات کو خفیہ مجلس میں اس معاہدے کی منسوخی کا طریقہ کار مرتب کیا پھر صبح کعبہ کے پاس اپنے اپنے حلقے میں جمع ہوئے تواف کے بعد پہلے زبیر نے اعلان کیا کہ جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اس پر ابو جہل نے مخالفت کی لیکن چار اور نیک دل انسانوں نے اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے یک کے بعد دیگر اس بائیکارٹ کو ختم کرنے کا اعلان کیا ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ معاملہ تو پہلے سے تیش شدہ لگتا ہے تکالیف مہنچانے کی پالیسی کے بعد جب قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفسیاتی حربوں سے شکست نہ دے سکے تو انہوں نے اب ان پر معاشرتی دباؤ ڈالنے کا منصوبہ بنا دیا اس کے لیے ان کے سرپرست اور نگران جناب ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا چنانچہ سرداران قریش نے بار بار ان کے پاس جا کر شکایت کی ایک بار تو تقریباً پچیس سردار جناب ابو طالب کے پاس پہنچے ان میں ابو جہل ابو سفیان امیہ بن خلف اطبا اسود بن عبد المطلب اور شیبہ شامل تھے انہوں نے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی شکایت بیان کی پھر کہا کہ ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں آپ کا بھتیجہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں مگر وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ بیان کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں آپ ہمیں اس شرط پر اس سے صلح کروا دیں ان کے خیال میں مسال حد کا اس سے اچھا طریقہ بھلا کیا ہو سکتا تھا ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ساری بات بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ جان لیں تو پورا عرب ان کے تابع اور عجم ان کا جزیہ گزار ہو جائے گا اس پر ان لوگوں نے کہا کہ تم ایک کلمہ کہتے ہو ہم ایسے دس کلمہ کہنے کو تیار ہیں مگر یہ تو بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اس پر وہ لوگ غصے اور تکبر سے اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت جو باتیں کہتے ہوئے وہاں سے یہ لوگ نکلے ان کا ذکر قرآن پاک میں یوں آیا ہے سوہ اس نصیحت والے قرآن کی قسم بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا تو انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے کیا اس نے تینے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمع رہو یقیناً اس بات میں کوئی غرص ہے ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی کچھ نہیں یہ تو صرف منگڑت ہے دوستو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ قرام کو اس مسئبت سے نجات تو مل گئی لیکن قریش کے تین سالہ بائیکارٹ نے بہت سے حضرات کی صحت خراب کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار پڑ گئے اور چند روز بعد وفات پا گئے ابو طالب کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شفیق چچا کی وفات سے ابھی سمبلے بھی نہ تھے کہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جان سار اور غم گسار رفیق حیات دنیا سے رخصت ہو گئی انہا لاللہ وانہا الہ راجعون ان کی وفات نبوت کے دسفیں سال ماہ رمضان میں ہوئی اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت لوگوں نے کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ شریک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ تھی ان کی میت خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتاری اس سال کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن رکھا یہ نام تاریخ اسلام کا جزو بن گیا جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کفار مکہ اور بھی زیادہ دلیر ہو گئے پہلے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے لگے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب بن حاشم کا سردار بنا شروع میں ہی اس نے اعلان کر دیا کہ آپ اپنے اقوال اور عامال کے ذمہ دار ہیں یہ اعلان گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برادری سے خارج کر دینے کے برابر تھا کہ جو چاہے معاذ اللہ آپ کو قتل کر دے قبیلہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوال دس نبوت اواخر مئی یا اوائل جون 619 عیسوی کو اس ارادے سے تائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف بلائیں اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو ان کے ہاں بیٹھ کر چین سے اپنا کام کرنے دیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ تائف مکہ سے ساٹھ میل کے فاصلے پر پہاڑوں میں ایک سر سبز و شاداب مقام ہے جو اپنی خوشگوار آب و حوا کی وجہ سے اہل حجاز کے لیے ایک صحت افضا مقام کی حیثیت رکھتا ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائف کا سفر اختیار کیا وہاں قبیلہ بنو سقیف برسر اقتدار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہیں تھی مکہ سے تائف تک کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل تے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف زید بن حارثہ تھے راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دن قیام فرمایا اس قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سقیف کے تین سردانوں کے پاس گئے جو آپس میں بھائی تھے جن کے نام یہ ہیں عبدیالیل مسعود اور حبیب ان کے والد کا نام عمر بن عمر السقفی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی انہوں نے انکار کر دیا اور خوف محسوس کیا کہ کہیں ان کا جوان طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو جائے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تائف چھوڑنا پڑا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے تو سقیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا وہ راستے کے دونوں طرف دور دور تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کستے چلے گئے انہوں نے گالیاں بھی دیں اور پتھر بھی مارے اس قدر پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور چور ہو گئے اس حالت میں آپ عطبہ اور شیبہ ابن ربیہ کے باغ میں بیٹھ گئے یہ باغ تائف سے تین میل کے فاصلے پر تھا باغ کی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے جو کچھ پیش آیا اس پر سوچ بیچار کر رہے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رقت آمیز دعا فرمائے جو دعائے مستعظہ فین کے نام سے مشہور ہے اس دعا کا مفہوم پیش خدمت ہے الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوا کرتا ہوں یا رحم رحمین تو کمزوروں کا رب ہے تو میرا بھی رب ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندہی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے اگر مجھ پر تیرا غزب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں لیکن تیری آفیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غزب نازل کرے یا تیرا اتاب مجھ پر وارد ہو مجھے تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں دوستو کہتے ہیں کہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دل شکستہ تھے غمگین تھے جب آپ قرب المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے نظر اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قوم نے جو جواب آپ کو دیا اللہ نے اس کو سن لیا اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دینا چاہیں دے سکتے ہیں پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر اُلٹ دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے نکل کر چند روز نفلہ کے مقام پر ٹھہرے پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ جاؤں طائف میں جو کچھ گزری اس کی خبریں وہاں تک پہنچ چکی ہوں گی اب تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے جنہوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے اپنی قوم میں جا کر تبلیغ شروع کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان اگرچہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور اس دعوت کو اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں دوستو اس واقعے کی تفصیل سورہ احقاف کی آیات 29 تا 31 میں یوں درج کی ہے اور یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنہوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لئے واپس لوٹ گئے کہنے لگے آئے ہماری قوم ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سچے دین اور راہ راست کی طرف راہ بری کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کے بلانے والے کا کہنا مانو اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں علمناک عذاب سے پناہ دے گا دوستو یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر بغور متعلیہ کیا جائے تو اللہ تعالی نے ہمیشہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور تشفی کی خاطر ہر مشکل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے حالات پیدا فرمائے جن سے اسلام میں ترقی ہوئی اور یوں اسلام دن بدن پھیلتا ہی چلا گیا یاد رہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی تو ہوا ہی کرتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ نے ملاختہ فرمایا کہ شعب ابی طالب کی صورت میں اور طائف کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر کیسے کیسے مظالم اور ستم کیے گئے آج کیلئے بس اتنا ہی اس کے بعد کے حالات اور واقعات ہم آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے لہٰذا آپ ہمارے چینل کی ویڈیو دیکھتے رہیے گا اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلسلے کی کوئی ویڈیو آپ نے ہرگز مس نہیں کرنے بس آپ سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیے گا امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں پلیز ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ یہاں پر آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین اللہ حافظ